ہیلو دوستو نمشکار آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے بجیز کو صرف چار یا پانک دن کے اندر مٹکی کیسے سیلیکٹ کروائیں اگر آپ کے پاس ایک اڈلٹ پیر ہے تو اس کو آپ جلدی سے مٹکی جو ہیں کیسے سیلیکٹ کروا سکتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتاؤں گا اگر آپ اس کو فولو کرو گے تو آپ کے بجیز جو ہیں جلدی سے مٹکی کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے کہ جو آپ کے کیز ہے اس کو چار یا پانک دن کے لئے آپ کو اس پیر کو کیز کے اندر چھوڑ دینا ہے اور کوئی بھی مٹکی پروائیڈ نہیں کرنی ہے جب وہ چار یا پانک دن کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ گول مل جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو جب آپ ان کو دیکھیں کہ وہ فیڈ ایکسچینج کر رہے ہیں سٹک پر ایک ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ ان کو مٹکی دے دیں اس کے بعد جو فی میل ہے وہ ایک یا دو دن تو مٹکی کے اوپر بیٹھی رہے گی اور اس کو ادھر ادھر سے تاکتی رہے گی اس کے بعد جو آئے فی میل دیرے دیرے مٹکی کے ہول کے اوپر نگاہ ڈالنے لگے گی اور مٹکی کے ہول کے اندر سے مٹکی کے اندر جاکے گی اور جب اسے دو یا تین دن ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ مٹکی کے اندر جانا شروع کر دے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری فی میل ہے اس نے مٹکی سیلیکٹ کر لیا ہے آپ بھی اس طرح کریں گے تو آپ کی فی میل بھی جلدی ہی مٹکی کو سیلیکٹ کر لے گی اور جلدی سے بریڈ کرے گی آپ ان پوائنٹس کو فولو کریں اور آپ کے پاس جلدی یہ ایک اچھی بریڈ ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں چینل کو سسکرائب ضرور کریں آپ کے لئے ایسے ٹوپکس پر ویڈیو لے کر آتا رہا جو کی آپ کے پاس جو برڈز ہیں ان کی بریڈنگ میں بہت ایلپ کریں گے اور آپ کے برڈز جو ہیں فیٹ رہیں گے اور کوئی بھی پروبلم ان کو نہیں آئے گی دنے بعد